السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج دن میں تاریخ رہی تین رمضان المبارک انگریزی تاریخ 26 مارچ ہے اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے کرناٹک میں چار فیصد مسلم ریزرویشن ہندووں کو دے دیا گیا کرناٹک انتخابات سے تقریباً ایک ماہ قبل ریاست میں چار فیصد مسلم کوٹا ختم کر دیا گیا ہے مسلمانوں کا یہ حصہ وہ کلیگا اور لنگائت برادریوں کے درمیان تقسیم کیا گیا ہے دونوں برادریوں پہلے ہی کرناٹک میں طاقتور برادریہ ہیں کرناٹک کے وزیر آلہ بس وراج بومی نے مسلم کوٹا چھن لیے جانے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ آئین میں مذہبی اقلیتوں کے لیے ریزرویشن کا کوئی بندوبست نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ کسی بھی ریاست میں نہیں ہے آندرہ پردیش میں بھی عدالت نے مذہبی اقلیتوں کے لیے ریزرویشن کو ختم کر دیا ہے یہاں تک کہ بی آر امبیٹ کرنے بھی صاف صاف کہا تھا کہ ریزرویشن ذاتوں کے لیے ہے دوسری جانب جمعیت علماء ان کے قومی صدر موانا محمود مدنی نے کرناٹک حکومت کے اس اقدام کی سخت مضمت کرتے ہوئے اسے ملک کی جامع ترقیاتی پولیسی کے لیے نقصان دے قرار دیا ہے موانا محمود مدنی نے کہا کہ یہ اقدام سرکار کی دورخی پولیسی کا غماز ہے کہ ایک طرف ملک کے وزیراعظم پسماندہ مسلمانوں کی خیرخواہی کی باتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کی سرکار کرناٹک میں مسلمانوں سے ریزرویشن چھین کر دوسرے طبقوں میں بانٹ رہی ہے موانا محمود مدنی نے موقف اختیار کیا کہ مختلف سرکاری آداد و شمار اور کمیشنوں کی ریپورٹس سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ بھارت کے مسلمان معاشی اور تعلیمی طور پر انتہائی پسماندہ اور ترقی کے سب سے نیچے پائیدان پر ہیں اس لیے معاشی پسماندگی کی بنیاد پر مسلمانوں سے زیادہ کوئی طبقہ ریزرویشن کا حق دار نہیں ہے لیکن مذہب کو بنیاد بنا کر بی جے پی مسلمانوں کو ملک کے فوائی سے محروم کر رہی ہے موانا محمود مدنی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جمعیت علماء ہن ملک کی جامع ترقی اور سبی طبقات کے ساتھ انصاف کی عالم بردار جماعت ہے انصاف کی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتی لہٰذا اس سلسلے میں عدالتی چارہ جوئی کے لیے جلد اقدامات اٹھائے جائیں گے بیہار میں ہندو راشتر کے بینر پر وی ایچ پی لیڈر گریفتار ہندو نیو ایئر پردر بھنگا شہرہ کے مولا گنج علاقے میں ہندو راشتر لکھا ہوا بینر لگانے کے معاملے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے وی ایچ پی لیڈر راجو پر کاش مدھوکر کو گریفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق مسلم تنظیموں نے ایس پی ڈی ایم سے اس پوسٹر کو لے کر شکایت درجہ کرائی تھی اور ٹویٹر پر بھی بیہار پولیس اور دربھنگا پولیس کو منشن کر کے کارروائی کا مطالبہ کیا تھا وی ایچ پی لیڈر کی گریفتاری کی اطیرہ ملتے ہی وشوہ ہندو پریشد اور بجرنگدل کے کارکنوں نے تھانے پہنچ کر غصے کا اظہار کیا بی جے پی لیڈر نے ایس ایس پی سے بات کی لیکن وی ایچ پی لیڈر کو نہیں چھوڑا گیا جس کے بعد بی جے پی لیڈر نے کہا کہ یہ کارروائی مسلم فریق کو خوش کرنے کے لیے کی گئی ہے نفرت پر مبنی بات کرتے ہوئے بی جے پی لیڈر نے مزید کہا کہ اگر بینر سے جذبات کو ٹھےس پہنچ رہی ہے تو اردو محلوں میں سڑک پر کھلے عام مویشیوں کو کٹا جا رہا ہے کیا اس سے جذبات کو ٹھےس نہیں پہنچ رہی بی جے پی لیڈر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک ہی تھانے میں ایک فریق پر کارروائی ہو رہی ہے تو دوسرے فریق پر کارروائی نہیں ہو رہی یہ کہاں کا انصاف ہے دوسری جانب ڈی ایس پی عمید کمار نے بتایا کہ قابل اعتراض بینر لگانے کے معاملے میں چار نام زد اور سو سے زائد نامعلوم افراد پر ایف آئی آر درجہ کی گئی ہے ان میں سے ایک کو گریفتار کر لیا گیا ہے گریفتار ملزم سے پوچھتاش کی جا رہی ہے پولیس نے رمضان اور درگا پوجا کے دوران نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے بھی یہ کارروائی کی ہے ملک میں یقصہ سیویل کورڈ وقت کی ضرورت ہے آر ایس ایس کے قومی ایک زیکٹو ممبر اندریش کمار نے ایک ساسیویل کورڈ کے نفاظ پر زور دیتے ہوئے اسے وقت کی ضرورت قرار دیا ہے تفسیرات کے مطابق ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اندریش کمار نے کہا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں جس پر ایک قانون نہ ہو انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اپنے تنوعوں کو منانے اور ایک قوم ایک قانون اور ایک شخص کے خیال کو فروغ دینے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اسے برقرار رکھتے ہوئے ایک مثال قائم کرنی ہوگی بطور بھارتی ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ آخر کار ہمارے اتحاد کے مرکز میں بھارت بھارتی بھارتی اتا کی اصل روح مزمر ہے اندریش کمار نے مزید کہا کہ بھارت واحد ملک ہے جہاں مختلف مذاہب کے لوگ امن اور ہم آہنگی کے ساتھ رہتے ہیں اس لیے یونیفارم سیویل کورٹ کے نفاظ سے ملک پر امن رہے گا ادھر ایک دوسری خبر میں دیوبنا لاقے میں کچھ گنڈا قسم کے نوجوانوں نے ایک دلیت نوجوان کو مسلم اور گائے چور سمجھ کر مارا پیٹا اور زخمی کر دیا جس کا ویڈیو قریب بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا تفصیلات کے مطابق گاؤں رتن ہیڑی تھانہ بڑھ گاؤں کے رہنے والے پنکج نے بتایا کہ وہ اپنے بھتیجے اور دو دیگر افراد کے ساتھ اپنے گائے کو حاملہ کرانے کے لیے قریبی گاؤں لے گیا تھا جب وہ واپس آ رہے تھے تو گاؤں پیپلو تھانہ بڑھ گاؤں کے تقریباً ایک درجن نوجوان پیچھے سے آئے اور انہیں مسلمان سمجھ کر مذہبی گالیاں دینے لگے جب پنکج نے بتایا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ ہندو اور دلی تھے اور گائے کو حاملہ کرانے گئے تھے اور یہ اس کی پالتو گائے ہے جس پر وہ مزید برہم ہو گئے اور ذاتیات سے متعلق گالم گلوچ کرنے لگے اور گاؤ تذکر کہتے ہوئے ان کے ساتھ مار پیٹ شروع کر دی پنکج نے بتایا کہ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے کسی طرح بھاگ کر اپنی جان بچائی مار پیٹ کے دوران مار پیٹ کرنے والوں نے ویڈیو بھی بنائی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی دوسری جانب بھیم آرمی کے لیڈر شوریہ امبیٹ کرنے کہا کہ انہوں نے پورستانے میں ملزمان کے خلاف تحریر دی ہے انہوں نے مزید کہا کہ قانون کو ان مجرموں کو سزا دینی چاہیے ورنہ بھیم آرمی اس کا جواب دینا اچھی طرح جانتی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملزم کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے بسورت دیگر بھیم آرمی تحریر چلائے گی ساور کر نہیں گاندھی ہوں اور گاندھی معافی نہیں مانگتے لوگ سوا کی رکنیت منسوخ ہونے کے بعد کانگریس لیڈر راہل گاندھی پہلی بار میڈیا کے سامنے آئے ہفتے کو دہلی میں ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک بار پھر اڈانی گروپ کے ساتھ وزیراعظم نرندر موڈی کے تعلقات کے بارے میں سخت سوالات اٹھائے راہل گاندھی نے کہا کہ میری رکنیت اس لیے منسوخ کر دی گئی کیونکہ وزیراعظم میری اگلی تقریر سے خوفزدہ تھے وہ اگلی تقریر سے خوفزدہ تھے جو اڈانی کے بارے میں ہونے والی تھی میں نے اسے ان کی آنکھوں میں دیکھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ تقریر پارلیمنٹ میں کی جائے اپنے بیان پر عدالت میں معافی مانگنے کے سوال پر راہل گاندھی نے کہا کہ میں ساور کر نہیں ہوں میں گاندھی ہوں اور گاندھی معافی نہیں مانگتے دوسری جانب مہاراشتر کے وزیراعظم ایک ناتشندے نے راہل گاندھی کے اس بیان کی سخت مضمت کی ہے وزیراعظم ایک ناتشندے نے کہا کہ راہل گاندھی بار بار ساور کر کی توہین کرتے ہیں ایک دن انہیں جیل میں گزارنا چاہیے تب وہ ساور کر کی قربانیوں کو سمجھیں گے وزیراعظم ایک ناتشندے نے مزید کہا کہ مہاراشتر کے لوگ راہل گاندھی کے ان تفسروں کو برداشت نہیں کریں گے اور انہیں مہاراشتر میں گھومنے نہیں دیں گے وزیر آلہ ایک ناشندے کے مطابق ساور کر صرف مہراش ترہی کے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ایک آدھر شہیں اور راہل گاندھی نے انہیں بدنام کیا ہے راہل گاندھی کی اس حرکت کے لیے جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہوگی اس دیش کا پردھان من طریق آئر ہے پرینکا گاندھی کا سخت حملہ راہل گاندھی کی پارلیمنٹ کی رکنیت منسوخی کے خلاف راج گھاٹ پر ایک روزہ کانگریز کے ستیہ گرہ سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کی جنرل سیکریٹی پرینکا گاندھی نے وزیراعظم نریندر موڈی پر سخت حملہ بولا ہے پرینکا گاندھی نے کہا کہ کائر ہے اس دیش کا پردھان من طریق لگا دو کہ اس مجھ پر جل لے جاؤ مجھے بھی لیکن سچا یہی ہے کہ اس دیش کا پردھان من طریق آئر ہے جو اپنی ستہ کے پیچھے چھپا ہوا ہے پرینکا گاندھی نے مزید کہا کہ میرے والد کا جسد خاکی ترنگی جھنڈے میں لپیٹا گیا تھا اور میرا بھائی اپنے والد کے جنازے کے پیچھے پیدل چل کر یہاں پہنچا تھا اس شہید کے بیٹے کی بے عزتی کی جاتی ہے اسے غدار کہا جاتا ہے اس کی والدہ کی بے عزتی کرتے ہیں پرینکا گاندھی کے مطابق اگر آپ کے وزیر پارلیمیٹ میں میری والدہ کی بے عزتی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ خاندان نہر نام کا استعمال کیوں نہیں کرتا کہا جاتا ہے کہ راہل گاندھی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے لیکن ان پر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا ان کو دو سال کی کوئی سزا نہیں ملتی اور نہیں ان کو پارلیمیٹ سے کوئی باہر نکالتا ہے پرینکا گاندھی نے موقف اختیار کیا کہ آپ ہمیں کمبا پرور قرار دیتے ہیں بھگوان رام کون تھے کیا وہ بھی کمبا پرور تھے جو اپنے خاندان کے لیے لڑے دوسری جانب راج گھاٹ پر کانگریس کے دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی صدر ملکار جن کھڑ گئے نے کہا کہ راہل گاندھی نے تو انتخابی جلسے سے ان بھگوڑوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی جو ملک کا پیسہ لے کر بھاگ گئے پھر اس سے موڈی جی کو درد کیوں ہوا انہوں نے مزید کہا کہ اگر راہل گاندھی پارلیمیٹ میں رہے تو اڈانی کا مسئلہ اٹھائیں گے جس شخص کے پاس تین ہزار کروڑ روپے تھے اس کے پاس پہلے پچاس ہزار کروڑ ہوئے پھر دو لاکھ کروڑ ہوئے اور صرف دھائی سال میں وہ بارہ لاکھ کروڑ روپے کا مالک بن گیا ایسا کس طرح ہوا یہی راہل گاندھی نے پوچھا اتنی دولت کہاں سے آئی اور کس نے دی ملک آردن کھڑگے کا یہ بھی کہنا تھا کہ اڈانی کے ساتھ آپ بیرون ملک جاتے ہیں جب وزیراعظم بننے کے لیے حلف لینے کے لیے آئے تو اڈانی کے اسپیشل جہاز میں آئے ایسی باتیں پوچھیں تو ہمیں غدار ملک قرار دیا جاتا ہے کیونکہ موڈی جی ہمیشہ چاہتے ہیں کہ کوئی موڈی جی کے خلاف بات نہ کرے کوئی سچ نہ بولے اس لیے راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ وہ کبھی نہیں ڈریں گے اور آدم تشدد کے ذریعے جنگ جاری رکھیں گے اس کے ساتھ خبروں کا اختتام ہوا سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں